اسلام علیکم ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل کچمی دھور اسلام علیکم ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل کچمی دھور اگر ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل کچمی دھور میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت زبردست ہے اور بہت دیفرنٹ طرح کی آلو کی چپس کی رسپی ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں بہت دیفرنٹ طرح کی یہ تیار ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگ ہے لائک کریے گا شیئر کریے گا اپنی بہن کی مدد کریے گا جہاں تک بھی آپ کی رسائی ہے اپنی فیملی فرینڈ ملنے والوں میں جہاں تک بھی ہو آپ میرے چینل کی شیئرنگ کریے گا اور کمرس کر کے ضرورت آئیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگتی ہیں جو لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں کمرس کرتے ہیں ان کا بہت شکریہ اسی طرح ہمیشہ ساتھ دیتے رہیے گا جی تو یہ جو آج آسان سی ریسپی ہے اور تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے اس کے لیے جو چیزیں چاہیے یہ میں پاس دو دت بوائل کی آلو ہے ٹھیک ہے ایک ٹی سپون کٹی مچے اور ایک ٹی سپون جتنا ہے یہ لیسن کی پیسٹ ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو تین جو لیسن کی آپ ڈال سکتے ہیں ایک ٹی سپون آئل کی جگہ آپ مکھن بھی ڈال سکتے ہیں آدھا کپ میں پاس پانی ہے اور نمک ٹو ٹیسٹ ہم دیکھ کے ڈالیں گے تین ٹی سپون اس کے اندر ہم نے دو ٹی سپون جتنا کون فلور پاڈر ڈالنا ہے اور جو سب سے ڈیفرنٹ سی چیز ہے یہ آدھا کپ میں پاس اورس ہیں ٹھیک ہے اسے ٹی سپون کو بلینڈر میں ڈال کے چپ کر لیا تھا جو مسالہ جار اس میں پیسٹ لیا تھا یہ تھوڑے سے تھوڑے سموٹر ہے اس لیے میں نے اس کے اندر ڈال کے اس کو مزید بری کر لیا ٹھیک ہے یہ آدھا کپ میں پاس دلیا ہے سب سے پہلے ہم نے یہ کرنا ہے یہ دیکھیں پھرنٹ سب سے پہلے ہم نے اویل ایک ٹیپ سپون اس کے اندر لیسن کے اندر اس کے اندر ویلو آپ کو پہلے ہوں پھرنٹ اس کے اندر ایک سب سے پہلے اور اس کے اندر اس کے اندر اس کے اندر ایک دیکھیں اس کے اندر آپ کو یہ درگا جو ہے یہ دیکھیں ایک بول کی شکل میں آگئی ہے نا ٹھیک ہے اب میں نے فلیم کو اپر دینا یہ دیکھیں ہیں اس میں دو آدھا تھا جو آلو تھے ان کا سکین اتار کے اس کو میں نے گریٹ کر لیا اب یہ جو دلیا تھا ٹھیک ہے یہ ابھی تھنڈا ہو گیا ہے اس کے اندر میں اسی کے اندر اپنے کونٹر کے اوپر ہی نا یہ دلیا بھی دال دیتی ہوں ٹھیک ہے دو ٹیبا سپون کون فلور پاورڈر یہ نا آل دیں ڈال کے اس کو ہاں سے ہم نے اچھے سی نا مکسنگ کر لیں اس کی دو ٹھیک ہے اس ٹھیک پہ ہم تھوڑا سا نمک ٹیسٹ کر لیتے ہیں اگر وہ تھوڑا سا کم لگا تو ڈال لیں گے میں نے ہاپ ٹی سمو جتنا ڈالا تھا تو میں اس کے اندر تھوڑا سا نمک ٹیسٹ کر لوں گی اس کو بول سا بنیا جو اس کو بول سا بنیا جائے گا اس کو پھر میں آپ کو دیکھاتا ہوں اس کو ہاں سے ہی پھلا لی ہے اس کو بھیلے سے پھلانے کی ضرورت نہیں ہے اس کو بھی پھلایا جا سکتا ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس کوئی سا بھی کٹر ہو ٹھیک ہے اس طرح کے کٹر ملتے ہیں آپ کو دیزائن اچھا لگی ہے اس طرح سے یہ لے کے پھر ہمیں اس کو پھر سے ہم ہاتھ سے پھیلا لیں گے اسی طرح ہمیں سارے کو تیار کرنا ہے یہ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے بھی اس طرح کے بھی فلاور بن جائیں گے دوسرا یہ ہے اس کو آرام سے ہم نے آرام سے اس کو نکال لیں گے تھوڑا سا جڑا چھپ کر رہا ہے تو ہم نیچے تھوڑا سا اس کے آٹا بھی کون فلو یعنی کے وہ بھی ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح میں نے ان کو نکال لیا اور یہ جو چھوٹے چھوٹے فلاور بن ہے ان کو بھی اسی طرح نکال کے ان کو ہم فرائی کر لیا ڈال دیں گے گی کو اچھا سا گرم کر لیں گے اس کے بعد آج کو میڈیوم کر دیں گے پھر ہم نے ان کی فرائنگ شروع کر دینا ہے یہ دیکھیں گی ہم نے گرم کر لیا اس کے اندر ہم نے اس طرح یہ چھوٹے چھوٹے سے جو اپنے بنائے ہیں آلو کے ڈزائن یہ ڈال دیں گے اور اس کو ہم نے میڈیوم آج کے اوپا ہی فرائی ہونے دینا ہے کرسپی فرائی ہونے دینا ہے ہائی فلیم نہیں آپ نے کرنی ایک دم سے جتنی قرائی میں جگہ ہوگی ہم اتنا ہی اس کے اندر ڈالیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہ ligne ہم ہ ہ ہ ہ یہ پھول کے خود ہی اوپر آجائے گا زیادہ ہمیں اس پر چمچ چلانے کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح میڈیا مانس کے اوپر ہی یہ میڈیا مانس کے اوپر ہی زبادہ سے کرسپی کرسپی سے یہ فرائی ہو رہے ہیں ہمینٹی ہو رہے ہیں یہ دیکھیں پھرانے یک ہم نے یہ فرائی کر لیے کرسپی گوورڈن گوورڈن تو یہ ساتھ میں نے فرائی کنی ہے یہ کیا پھرانے ہمارے بہت ہی کرسپی اور موزدار ہیں اور کتنے بہترین سے یہ ہمارے جو کہ ان کی ہم نے کٹنگ کی ہے فلاور شیپ میں بھی ہم نے کٹ کی ہے ان کو جو کہ چپس سے آلو کی ٹیسٹ میں بلکل آلو کی چپس کا ہی ہے یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر ہم نے دلیا ڈالا ہے تو اس کا ٹیسٹ کچھ اور ہوگا لیکن یہ ہے کہ بہت ہی ہیلتی پی ہے کہ ایک تو دلیا اس کے اندر ہم نے ڈالا ہے تو اس سے بھی یہ بہت ہی زیادہ کرنچی اور کسپی سے بن گئے ہیں اور یہ دیکھیں میں اس کو آپ کو ایک توڑ کے بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنے کرسپی بنیاں یہ دیکھیں بہت ہی لاجواب ہیں کرسپی سے یہ ہمارے فلاور شیپ میں جو ہم نے جیپس بنائی ہے ڈیفرن طرح کی ہے رمضان کی ریسپیز میں بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں اور پارٹی بغیرہ ہمیں بچوں کی بڑے پارٹی میں یا پھر بھی بیسی کسی اوکیشن میں کوئی گست آگیا بہت ہی آسان ہے جلدی سے ڈیفرنٹ سے بہت ہی خوبصور سے یہ ہم نے جو آلو کے چپس بنائی ہیں آپ اسے بنائیے گا اور بہت ہی آسان سا تھا اس کا طریقہ کار بہت ہی مزدار اور کرسپی سے یہ ہمارے آلو کے چپس بنائی ہیں آسان سا طریقہ کہا تھا جب آپ نے اس کو ہاتھ سے پھیلا لینا ہے آلووں کو اس کے بعد آپ نے نیچے تھوڑا سا کونٹ فلور ڈسٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے اور جو کٹر ہوگا اس کے اوپر بھی آپ نے تھوڑا سا یہ جو اس طرح میرے پاس کٹر ہے اس کے اوپر بھی میں نے کونٹ فلور لگا کے نا تو اس کو میں کٹ کر دیگی اس سے بہت ہی آسانی سے نکل آتا ہے نہیں تو وہ پھر بھی تھوڑا سا کونٹر کے اوپر یہ چپک جاتا ہے آلوات ہے نا تو تھوڑا سا یہ چپک جاتا ہے تو آپ نے تھوڑا سا کونٹ فلور لگا آگے اس کو گرم گرم تیل کے اندر آپ نے فرائی کرنا ہے ایک دم پہلے ہائی فلیم کرنی ہے جب یہ ڈالنا ہے میڈیم فلیم نہ کرے گا پھر میڈیم فلیم کریں گے تو یہ کھلنا شروع ہو جائیں گے تو آپ نے ہائی فلیم کے اندر ان کو ڈال دینا ہے تو پھر جب یہ تھوڑے سے پھول کے اوپر آنا شروع ہو جائیں گے جیسے میں نے آپ کو دکھایا تو اس کے بعد پھر آپ نے فلیم میڈیم کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے ان کو میڈیم فلیم کے اوپر کرسپی گولڈن ہونے تک فرائی کرنا ہے بس یہ تھا اس کا تھوڑا سا ٹرک تھی اور دی امید ہے آپ کو ریسپی پسند آئی ہوگی اچھی لگی تو آگے تک شیئر دو کریئے گا اپنا جو قیمتی وقت اس ویڈیو کو دیا آپ نے اس کا بہت شکریہ ملتے ہیں پھر ایک نہیں اور ڈیفرسی ویڈیو کے ساتھ اپنا اپنے فیملی کا یار رکھئے گا جو دعاوں میں یار رکھئے گا اللہ حافظ